انہوں نے بہت بولنا شکر دیا کہ بچوں کو لے آتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہماری نماز خراب ہوتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میں نے ان انکل کو جا کے نا یہ کہا کہ آپ بچوں کو ضرور لیں آپ ضرور لیں بس تھوڑا سوز کو سمجھا دیں کہ بیٹا جب امام صاحب بول رہے ہیں تو آپ بیچ میں بول نہ کریں کیونکہ لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں کیونکہ دیکھیں اگر ان بچوں کو آج ہم مسجد کے ساتھ نہیں جوڑیں گے نا تو کل جب یہ دین سے دور ہوں گے نا پھر ہمیں بفتہ پڑھا ہوگا تو بیری ریزن لوگ جو مسجد جس میں آپ کہہ رہے ہیں انکلز تھے وہاں ساری میں سمجھتا ہوں کہ نا یہ کھٹ ہونا کہتے ہیں مسجد مسجد ہے یہ اب کچھ نہیں ہونا چاہی ہے سبحان اللہ مسجد کو انہیں بدنی سم پیپل آر مور گنزرویٹر دن صحابہ سب مسلم آر مور لیبرل دن لیبرل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندوں پر بٹھا کے اپنی نمازی کو نماز پڑھا ہے جو نہ پڑھا کرتے تھے حالانکہ وہ امام تھے کیعنی کوئی اور پیچھے بندہ نہیں ہے ان کی نمازی کا خیال رکھنے والا لوگ تو ہیں خطبہ ہو رہا تھا اللہ علیہ وسلم کھڑے میں ہیں اور وہ کون آئے تھے حسن علی اور نیچے اترے ہیں اور ان کو اٹھایا ہے خطبہ کے بیچ میں اور اچھا گود میں اٹھا کے لئے پریز دے کہ بیٹا جو برہا ہے سید ہے دو مومنوں کے بچ پر ہسولہ کرے گا تو مت ہسو کہ میں پچھ کرنے کون سا بچہ اپنے پاس پھایا ہے تو تیچ کرنے کا بھی ایک مطلب ہم نے بہت زیادہ کچھ چیزوں کو بہت زیادہ سٹٹ کر لیا کہ مسجد میں یہ نہیں ہو سکتا ہاں لغو چیزیں نہ ہو لیکن مسجد is a place where you can have a productive discussion hang out together ایک community ہے نا آپ کا لوگوں کے ملنے کا ذریعہ بھی بنتا ہے آپ کی نماز کی جماعت کے فائدے کتنے زیادہ ہیں ہم لوگ عامتوں پر جاتے ہیں نماز کے لیے نماز پڑی اور بہن سے پھاگے آپ اس community کا حصہ بنتے ہیں آپ لوگوں کے خیر و آفیت پوچھتے ہیں بسہت بندہ ٹھیک ہے نہیں ہے ایک بندہ نماز پر نہیں آرہا کیا وجہ ہو گئی گھر چلے گے پوچھیں